اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہے پروگرام نیوز ون سپیشل میں ہوں آپ کے ساتھ شمائل عشر ناظرین آج اہم ترین دن ہے آج چیف الیکشن کمیشنر نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور دیگر سینئر ججز سے ملاقات کی اور ججز کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتنا کے حوالے سے آگاہ کیا الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے اور اپیل دائر کر دی ہے جس پر سماعت ہو رہی ہے اپیل میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آٹھ فروری کو الیکشن کا انعقاد یقینی بنانے کے فیصلے پر عمل درامت کروائے آٹھ فروری کو اگر الیکشن ہونے ہے تو الیکشن کمیشن کو آج یہاں کل تک الیکشن شیڈیول جاری کرنا ہوگا اور یہ انتخابی شیڈیول چبون دن کا ہوتا ہے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں بیورکرسی کے خدمات لینے کا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور اس پر لاہور ہائی کورٹ نے آروز اور ڈی آروز کی جو ٹریننگ تھی اس کو روکنے کا حکم دیا تھا جس سے الیکشن کی تیاریوں کو دھچکہ پہنچا تھا اور الیکشن کی تیاریوں میں رکاوٹ ہوئی تھی جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اب سپریم کورٹ سے اس حوالے سے رجوع کر لیا ہے اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی قاف لیگ استحقام پاکستان پارٹی باپ پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اس کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیش پر ہیں کہ وہ انتخابات کا انعقاد چاہتی ہیں سوائے تحریک انصاف کی تحریک انصاف کے جو اپنے مطالبات ہیں جو تحفظات ہیں کہ شفاف انتخابات کروائے جائیں اور عدلیہ سے آروز اور ڈی آروز لیے جائیں بیوروکریسی سے آروز اور ڈی آروز لیے جائیں گے تو ان کو انتخابات پر کچھ شکوک و شبہات ہوں گے تو یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے فیصل کریم کنڈی نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر رات کے اندھیرے میں آرڈینس جاری ہو سکتا ہے تو پھر الیکشن شیڈیول جاری کیوں نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کے انتخابی نشان پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو صفح فیصلہ جاری کرنے سے بھی روک رکھا ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے جو کہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس اب آپشن کیا ہیں اور یہ جو صورتحال ہے وہ کس جانے بجاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ واضح حکم ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن کا انعقاد تو کروانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ملکی جو سیاسی استحکام ہے جو معاشی استحکام ہے وہ ان انتخابات سے جڑا ہوا ہے تو ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے اسے معاملے پر گفتگو کا آغاز کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہی ہے والکم بیک آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ملک میں الیکشن کا انعقاد کروانا ضروری ہے اور اس حوالے سے یہ جو معاملہ ہے اب سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے الیکشن کمیشن اپنی درخواست دے کے الیکشن کمیشن میں ہے اور تین رکنی بینچ اس کیس پر سمات کر رہا ہے اسی معاملے پر بات کریں گے اپنے مہمانوں سے میں آپ کا تعریف کروا دیتی ہوں رانہ عرشی صاحب نون لیگ کے رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بہت شکریہ آخون سادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی کے رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر تذیہ کار بیریسٹر وقاس عبریس صاحب آپ تینوں کو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سب سے پہلے رانہ عرشی صاحب نون لیگ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کیس میں فریق بنے جا رہی ہے آپ کے جانب سے یہ اپیل کر دی گئی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ افال میں آپ کے چلال کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں گے یہ بڑا ایک حساس اسیو تھا جب جیسٹر صاحب پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر نے ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی نیچنل الیکشن کی وہ آٹھ فروری تھی اور اس کے لیے جو شرور تھا وہ 54 دیز کا تھا اور جب الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ الیکشن کنڈکٹ بھی انہوں نے کروانے ہیں ڈی آر او اور آر اوز بھی انہوں نے لگانے تھے تو جب یہ لگے تو پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایمیر نیازی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا پرسن بھی اور وہ ان کی نمینگی کرتے ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورڈ میں یہ چیز چیلنج کر دی تو سنگل بینچ نے جو فیصلہ کیا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچنل الیکشن کو رکمانے اور جو ایک اس کی کنٹی نیوٹی تھی جو تمام پروسیجر وہ اڈاپٹ کر رہے تھے اس میں رقابت تھا اور بڑا کھلا رقابت تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پی ٹی آئی کے عزائم ایکسپوز ہو گئے وہ جو ان کا چھپا ہوا حسد تھا وہ سامنے آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میاں نواشی صاحب اور ہماری پارٹی سی ڈی ویو سی اور شباشی صاحب اور جو صدر پارٹی شباشی صاحب کا کل ہی موقف آ گیا تھا کہ یہ بالکل ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے ہم کورٹ میں بھی جائیں گے الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن میں کوئی رکاوٹ ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی ہی ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سائفر کیس کو گماغ مو کر ہی در ادھر دنے کر جانے کی کوشش کیا کرتے تھے آج الیکشن کو بھی اسی طرح سپورٹ آز کرنے کا یہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں بیانک منصوبہ تھا جو عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے تو میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور چیف جسرہ پاکستان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس چیز کو ٹیک اپ کر لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشکبری عوام کے لیے ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اور یہ ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہم نے جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جو 18 دسمبر کے لیے منڈے کے لیے انہوں نے رکنی بینچ کا اس میں بلکل ہم پارٹی بن چکے ہیں ہم نے کیس تیار کر کے اس میں بلکل ہم کوٹ میں بھی جا چکے ہیں اور آج بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا آج ہماری پارٹی کا بھی موقع بڑا کھولا مکھولا ہے کہ یہ ڈی آرو اور آروزو کی جو ٹیننٹ تھی یہ الیکشن پروسیڈر کا آغاز تھا اس کو روکنا اور رکمانا یہ بہت بڑی سازش ہے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے اکھولزادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے تحریک انصاف کے جانب سے جو ایک درخواست کی گئی پھر اس پر لہور ہائی کوٹ کا ایک فیصلہ سامنے آگیا اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا پہنچا ہے تو اس کے پیشے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں لہور ہائی کوٹ نے جو فیصلہ دیا اس کو آپ کیا سا دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کا پرزور مطالبہ ہے کہ الیکشن آٹھ پرواری کو ہونا چاہیے ہم نے اس ملک کے ساتھ بہت ایڈوائنچری کی ہیں اور مزید یہ ملک ایڈوائنچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے ہر ادارے کو چاہیے کہ وہ اپنے اختیارات کے اندر رہ کے اپنے کام کریں اور میں نہیں سمجھتا ہو کہ یہ پیٹی آئی کا پیسلہ ہوگا یا کس کا پیسلہ ہوگا کیونکہ پیٹی آئی کا جو سنٹر کمانڈ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے ہر ایک اپنے آپ کو پیٹی آئی کہہ رہی ہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ پیسلہ پیٹی آئی کا تھا یا پیٹی آئی کے کندے پہ کسی نے بندوق کا ان لوگوں نے جو الیکشن اس ملک میں لیٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ تب تک لیٹ کرنا چاہتے ہیں جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ الیکشن ہم جیت سکتے ہیں تو تب تک وہ الیکشن کو لیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہو کہ دشمنی ہے کیونکہ ہمارے ملک دیشتگردی کی بدترین حالاتیں یہ ڈیہ خان کے واقعات کے سامنے ہیں اس سے پہلی کتنے واقعات ہو چکے ہیں دیشتگردی نے منتخب حکومت آئے پانچ سال کیلئے اور ان مسائل پہ قابو پائی لیکن میں سمجھتا ہو کہ سر پہ الیکشن سے بھی یہ مسائل حل نہیں ہوگی ساپ اور شفاف الیکشن سے اس مسائل یہی تو مطالبہ تحریک انصاف کا بھی ہے نا کہ ساپ اور شفاف الیکشن ہم چاہتے ہیں دیکھیں جی میں آج کل میں کس کو تحریک انصاف کا ہوں تحریک انصاف تتر بیتر ہو چکا ہے بلکل ان کا اوٹر اپنی جگہ پہ ہوگا ان کا سپورٹر اپنا جگہ پہ ہوگا لیکن سنٹر کماند جو ہے پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹ چکا ہے وہ تتر بیتر ہو چکے ہیں ہر بندہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ تاک شو میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا تعروب کرواتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا سپوک پرسن ہوں میں پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں آج کل پی ٹی آئی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی ہے کون اور اگر یہ پی ٹی آئی کا پیسلہ ہے تو مجھے اب یہ بتائے دو ہزار تیرہ میں آروز کا الیکشن ہوا تھا تو کیا پی ٹی آئی نہیں تسلیم کیا تھا تین مہینے جو درمج کیا تھا وہ آروز الیکشن کے خلاف نہیں دیا تھا تو اگر پچھلے ان کو آروز پہ اعتماد نہیں تھا تو اب ان کو کیسے آروز پہ اعتماد ہو گیا ہے دو ہزار الیکشن کے بعد ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں وہ الیکشن کس کی خیالت میں ہوا تھا آروز کی زیرنگرانی الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی کہ یہ پیسلہ میرے سمجھ سے باہر ہے ٹھیک ہے بیریسٹر وقاس عبریس صاحب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ابھی آخونزادہ چٹان صاحب کی جانت سے جو کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی تو تتر بتر ہے اور یہ بات ابھی سمجھنے سے ہم قاسر ہیں کہ یہ واقعی تحریک انصاف کا فیصلہ ہے یا کوئی اور طاقت ہے جو الیکشن رکوانا چاہتی ہے یا تاخیر چاہتی ہے کیا کہیں گے دیکھیں جو وجودہ تحریک انصاف ہے اس کا وجود تو سمندر کی دلاتا محض ووجوں میں قطلوں کی مانے تقسیم ہو چکے اور اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تحریک انصاف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا دوزار اکیس تک دوزار بائیس تک کہ سر کرم کارکن سمجھنے لگ پڑے یہ سمجھنے لگ پڑے انفرشنیٹ سب سے زیادہ امپورٹن پاکستان کے دن تحابات کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا میرے نزدیک بطور سٹوڈنٹ آفلا اور دو کہ یہ ہائی کورٹ کی رسپونسیبلیٹی آرٹی کا بار نائنٹی نائن کے تار سپریم کورٹ کی ایک سو چراسی تین کے تیار کہ جہاں پہ بھی پبلک اٹلاج کا مسئلہ ہوگا یا آئین کی وائلیشن ہوگی یا فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہوگی تو وہاں پہ آئین کو پروٹیکٹ کریں سیفگار کریں لیکن جب ایک حکم سپریم کورٹ اور پاکستان نے دے دیا کہ آرٹ فروری کوئی انتہابات ہوگا پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی شکوک و شبھات ڈالے گا ڈاؤٹس ڈالے گا ڈینس ڈالے گا سسپیکٹس ڈالے گا تو وہ آر دو کہ آئین کی حلافت سپریم کورٹ کس حکم کے حلاف کھڑے ہونے کے مترازی کنسیڈر کیا جائے گا اگر آپ نے اس طرح کی بات کرنی بھی ہے تو آپ اپنی شریک کے حیات سے کریں پبلی کٹ لارج میں نہ کریں کسی ٹیوی میں کسی ٹاک شو میں نہ کریں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور اسی کے نیچے جو ایک متحد ادالت ہے جو ہائی کورٹ ہے لوہر ہائی کورٹ کیا لوہر ہائی کورٹ کے پاس یہ لیگل کورٹ موجود تھا کہ وہ پنجاب کی ہائی کورٹ ہونے کے ناتے ایک پاکستان کی سپریم کورٹ جو چاروں صوبوں کے اوپر وفاق کے اوپر بیٹھی ہے اس پٹیشن کا حصہ تھی سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے کھڑی تھی اور بڑی چیم گوئیاں سے کیا حاصل آئییاں تھی کسی آئے چھے مہینے ایک سال کے اندرین تحابات سپریم کورٹ نے سرٹینٹی لائی اور وہ جو ایک انسرٹن سیچویشن تھی آپ کا پروگرم جب چلے گا تب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا اور رات گئے تک یہ دارتیں فیصل چیزیں دیکھ رہی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اسی طرح کا صحیح فیصلہ دے کہ سپریم کورٹ کا جو آٹھ فرمی کے انتحابات کروانے کا حکم تھا وہی پرویڈ کرے گا وہی اپہلڈے گا اور جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے لئے آپ آج جو ہے وفاقی کمر اٹرنی جنرل سپریم کورٹ پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے میرے حیال بھی ان کی پٹیشن جو ہے وہ ایڈمیٹ ہوگی اور نیچے بھالا جو فیصلہ ہے کہ انتحابات میں آ رہو یا جو اڈیشنل آ رہو ہیں ان کا کردار مشکوک ہے اور یہ بیورکریسی سے نہ لیے جہے اس فیصلے کو میرے حیال میں سپریم کورٹ جو ہے وہ نلیفائی کرے گی اور سٹرائک لون کرتے گی اچھا رانا صاحب ابھی جو بیریسٹر وقاس صاحب بات کر رہے ہیں تو کیا ابھی بھی اس بات کا شک یا شبہ ہے کہ تحریک انصاف کے سہولتکار یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ابھی بھی عدالتی سسٹم میں موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چوبیس کروڑ عوام کے لیے جو پریشانی کا بحث بنی ہوئی ہے کل جب یہ آرڈر آیا ہے وہ ہائی کورٹ کے جاج بھی میرے لیے بڑے قابل احترام ہے لیکن اگر مجھ جیسے کارکون کو پتا ہے تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ آرڈر یہ ڈریکشن چیف جسٹس صاحب پاکستان جسٹس عیسیٰ فیض صاحب نے دی تھی کہ آٹھ فروی کو الیکشن ہو اور جب کورٹ میں یہ معاملہ آیا تھا تو وہاں پر الیکشن پوچھنا پاکستان نے آ کر کمیٹمنٹ دی تھی تو دونوں کی طرف سے مشترکہ ایک جو ڈیڑھ دی گئی تھی اس پر سب کا ایمان ہے اور جو چیف جسٹس صاحب نے بات کہی تھی کہ اس کو گو مگو یا مشکوک نہ سمجھا جائے اس کے مطلق ٹاک شو میں بات نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارا ہم سمجھتے بھی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کی بات جو ہے جو ایک کمیٹمنٹ ہے وہ فائنل ڈیٹ تھی اور اسی کے مطابق یہ سارا سی پی جو ہے وہ پروسیدر کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا اور ہر آدمی اپنی منت کر رہا تھا تمام پارٹیز اپنی ورکن کر رہی ہیں جیسے ہم الحمدللہ ہمارا جو سینٹرل پارلیمنی بورڈ ہے جس کو میاں نواشی صاحب چیئر کر رہے ہیں آج دسمہ روز تھا ہر روز ہم آٹھ پانچ چھے ازلا کے انٹوز لے کر ان کو ٹکٹیں تقسیم کرنے کا پروسیجر اسی طرح پارٹی باقی پارٹییں ٹکٹ کر رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج الیکشن کمیشنر کی اپیل پر یہ چیف جسٹر صاحب نے جو ایکشن لیا ہے یہ خوش آئند ہے یہ چوبیس کروڑ عوام سمجھتی ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فیل ایکشن ہونا چاہیے اور یہ آر اوز یہ ڈی آر اوز یہ اگر دو دار اٹھارہ میں تھے یا اس سے پہلے یا بعد میں لگتے رہے ہیں تو آج ہمیں ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں وہ کسی کو بھی لگائیں وہ آنریبل جس کو لگائیں یا وہ اگزیکٹر میں سے لیں لیکن جو پروسیجر ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ریڈ پریشن بلکل پی ٹی آئی کے بکھرے ہوئے شرازی کی طرف سے ہی تھی کیونکہ یہ چونچو کا مربع تھا اور جس طرح یہ آیا تھا اسی طرح دائب ہے صحیح میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کل ان کو شیڈول دینا چاہیے اور آٹھ فروری کی جو ڈیڈ ہے یہ بلکل اس پر ایکشن لیا گیا ہے کیونکہ جو سکرم کورٹ کی چھٹیاں آ رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ٹیک اپ کیا یہ ایسا سٹیپ ہے ٹھیک ہے یہ خوش آئند ہے ٹھیک ہے اچھا اکھونزادہ صاحب پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر یہ ارضام ہے کہ نون لیگ انتخابات سے فرار چاہتی ہے لیکن ابھی آپ نے خود بھی گفتگو سنی کہ جس طرح سے نون لیگ تیاریاں کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں تو کیا پیپلز پارٹی کے نکتہ نظر میں کچھ تبدیلی ہے اب اس معاملے پر دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی الزامات نہیں لگا رہی ہے ہم ہمارا مقابلہ دوستر وہ کیا بھی سیاسی بیانات ہیں جو بلاول بٹو کے جانب سے دیے جا رہے ہیں دیکھیں جی ہمارا مقابلہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ نون لیگ سے ہے نہ پیٹی ایسے ہے ہمارا مقابلہ ہے اس ملک کے مسائل کے ساتھ اور مسائل کا حل جو ہے وہ الیکشن میں ہے ہم نہ نپرت کی سیاست کرتے ہیں نہ گالم گلوش کی سیاست کرتے ہیں نہ ارضامات کی سیاست کرتے ہیں جو کچھ ہیں پوری قوم کے سامنے ہیں ہر ایک دیکھ رہے ہیں کہ کون باگر آئے اور کون الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ جو پیسلہ ہوا ہے کل جو آڑر ہوا ہے لاہور ہائی کور کا اس کو میں اتنا سادہ انداز میں نہیں سمجھتا کہ ایک بندہ اوڑ گیا اور چلا گیا اور درخواست دی دیا اور انہوں نے پیسلہ دی دیا یہ تو اگر ایک بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے برکریسی پہ اتماد نہیں ہے اگر کوئی بندہ جائے اور ہائی کورٹ میں دے دے کہ مجھے آدھ لیا پہ اتماد نہیں ہے پھر کیا ہوگا اگر کوئی کہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ پہ تو آپ کیا ہن کو کام سے رکیں گے یا اس کو لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آج چیپ جسٹس آپ نے سینئر ججوں کے ساتھ بھی مشاورت کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی مشاورت کیا ہے اور کیسے چر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ جو سازش ہوا تھا یہ چیز سازش سے تو خالی بالکل ہی نہیں ہے یہ الیکشن لیٹ کرنے کے لئے ایک سازش ضرور ہوا تھا لیکن انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں اور سپریم کورٹ پہ اور اعلاج لیا پہ ہمارا اعتماد ہے کہ وہ اس پیسلے کو واپس کر دیں گے اور جو ہائی کورٹ کا پیسلہ ہے اس کو معطل کر کے اور الیکشن کمیشن کو آڈرز دیں گے کہ آج رات ہی رات الیکشن شدور جو ہے وہ انعونس کریں کیونکہ الیکشن کمیشن کا دعوی ہے کہ میرے پاس تو شدور بالکل تیار پڑا ہوا ہے لیکن جب ہائی کورٹ کا پیسلہ آ گیا تو اس وجہ سے ہم نے رک دیا تو اگر ان کے پاس تیار پڑا ہے تو ابھی پیسلہ ہو جائے گا سپریم کورٹ میں اور پورے قوم کو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو پیسلہ ہے وہ کالادم ہو جائے گا جب وہ کالادم ہو جائے گا پھر الیکشن کمیشن کے راستے میں کوئی رکاورٹ تو ہے نہیں تو پھر وہ رات اور رات اس پیسلے کوئی انعونس کریں یا صبح جو ہے اس کا انعونسمنٹ کرے اور الیکشن اپنے ٹائم پر کرائے چھیک ہے یعنی تمام سیاسی جماعتیں سوائے تحریک انصاف کے اس معاملے پر متفق ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے ایک بریک کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے لیکن اس کے باوجود پھر ان کے جانب سے یہ شکایات اور یہ تحفظات اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ملک ان حالات کا متحمل ہو سکتا ہے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک سپریم کورٹ میں یہ اہم ترین کیس اس وقت جاری ہے اور جو تازہ ترین اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بطور پیٹیشنر امیر نیازی کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنی علاقائی حدوث سے تجاوز کیا ہے اور ایک سنگل جج کے فیصلے سے پورے الیکشن کمیشن پاکستان کا عمل رک گیا تو کیا سمجھتے ہیں رانک شاہ صاحب اب جو عدالت جانب سے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کس جانب جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ عوام کے حق میں آ رہا ہے اور یہی موقف مصطبی نون کا ہے میاں نواشیف صاحب اور شباشیف صاحب اور ہمارے تمام جو رانہ سناؤلہ خان صاحب خاجہ صاحب ہمارا کل سے پوائنٹ آگیو یہی ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جو جج ہے ہمارے لیے قابل احترام وہ پی ٹی آئی کے ایک سپوک پرسن کے کہنے پر پورے پاکستان کے سسٹم کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اور یہ آر او دی آر او پورے پاکستان میں لگے یہ ون تھاؤزنڈ کے قریب لوگوں کو نوٹیفائی الیکشن کمیشن نے کیا اور آپ کے آئین کے مطابق 1973 کے مطابق الیکشن کنڈکٹ کروانے کی پاورز اور طاقت قانون کے مطابق جو وہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان ہی ہے اگر کسی کو ٹو تھری پر اگر کوئی ابجیکشن تھا کسی ایک دو کو پوائنٹ آٹ کرتے گا فران جگہ پہ آر او یا ڈی آر او غلط لگے ہیں انہوں نے پورے سسٹم کو ڈی ریل کرنی کی سازش کی جو ایکسپوز ہو گئی اور میں چیف الیکشن کمیشنر کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں سپریم کورٹ سے اور چیف جسد پاکستان نے انہوں کو ٹیم بھی دیا میٹنگ کا اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ نے جو ٹیک اپ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی اپیل پر جو ہی رنگ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اس سے یہ تمام ابہام کلیئر ہو گئے ایکشن آٹھ فروری کو ہونے ہیں اور ہونے چاہیں پارٹی کا موقع ہے اور الیکشن وہ فیر انفری ہونے چاہیے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تمام سسٹم جو پروسیدر اڈاپٹ ہوگا اچھا وکار صاحب آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ امیر نیازی کو سپریم کورٹ نے توہین ایڈالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور حدود سے تجاوز کیا لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے کر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پیش رہے ہیں تاریخ مقرر کی تھی اور کہا تھا کہ اس کے اوپر رسٹکشنز ہیں لیگل ایمپیڈیمنٹس ہیں کنسٹرینٹس ہیں کہ اس کے حوالے سے کنورسیشن یا کمیونکیشن نہ کی جائے سپیشلی پبلی کے اندر بھی ٹاک شوز کے اندر بھی جس سے آن سٹینٹی پر ویل کرے تو اگر خود ان کے ہی کسی جوڈیشل کوارٹر سے کوئی ایک سنگل جج جو پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ یا عدالت کے سب سے بڑے جج کے فیصلے کو کرسی کرتا ہے یا ردی کی ٹوکڑی کی نظر کرتا ہے یا اپنی حدودوں کی اسے تجاوز کرتا ہے لیگل بونڈیوز کو پھیلانگتا ہے تو آئی ٹھنگ تو ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پرسیڈنگ انیشیئیڈ کرنی چاہیے بجائیش کے کہ وکیل صاحب نے استعداء کی تو وکیل صاحب کی استعداء کو آپ ٹرن ڈاؤن کرسکتے تھے آپ ان کی استعداء کے اوپن کو جرمانہ کرسکتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وزیشتہ چھ مہینے کے اندر جو پاکستان کی سپریم کورٹہ عمرتہ بندیار لے بھی اور یہ موجودہ ہمارے جو چیف جسٹن کاضی فائد عصر صاحب نے بھی بہت سارے وکلا صاحبان کو جو غیر ضروری پٹیشنز فائل کرتے ہیں ان کو فائنز کی کسی لاکھوں میں بندیار لکھوں میں سپریم کورٹہ فائصلہ مطل کر دیا ہے اور یہ آپ کو مبارک و وقاصب جو آپ موقع دے رہے تھے بلکل جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا بلکل یہ قانون کے مطابق نہیں تھا انہوں نے اپنی حدودوں کی یوز کا تجاوز کیا میں نے آپ کو آئی جی کے حوالے سے بھی ایک ایک ایجیمپل دی کہ جو سب سے بڑی ایک آثورٹی ہے کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک لور آثورٹی جو ہے اپلر آثورٹی یا سپریم آثورٹی کی ہوئی کسی بھی ڈریکشن یہ دیئے ہوئے کسی بھی حکم نامے کو وہ جو ہے وہ سسپنڈ کرے یا ننیفائی کریں سٹرائک ڈون کریں ڈسپیل کریں لیگلی یہ چیزیں ممکن ہیں یا نائن اس کی گنجائی دیتا ہے نہ ہمارا آرڈنری لاو اس کی گنجائی دیتا ہے تو یہ اسی طرح ہونا تھا چونکہ ریاستہ اور ایک ہی چیز کے اوپر مجھے ریلائی کرتی نظر آ رہی ہے کہ انتہابات ہی ایک ایسی چیز ہے میرا بھی ہی ماننا آپ کا بھی ہی ماننا کہ انتہابات ہی ایسی چیز ہے جس سے ملک اندر سٹینٹی آ سکتی ہے یقینی سورتیار آ سکتی اور ہماری کونوی بہتر ہو سکتی ہے اور یہ جو کل کا فیصلہ چیز یہ ہو سکتی ہے سترہ دسمبر سترہ دسمبر تک شیڈول جاری ہونا آئینی قانونی ریکوائیڈمنٹ ہے جو کہ سترہ دسمبر سے لے کے آٹھ فرمی تک فیفٹی فور ڈیز رہتے ہیں فیفٹی فور ڈیز کے اندر جو ہے وہ آئینی شیڈول جاری کرنا دس وڈ بی منٹیٹری یا ابلیگیٹری پانچی پلیکشن کمیشنر کہ وہ شیڈول جاری کرے اگر اس کے باہر جائیں گے تو ان کے اوپر بھی کون ٹیمپچویس پر ٹریڈنگ جو ہے وہ انیشیٹ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے خونزادہ صاحب کیا کہیں گے اب تو یہ بڑا اہم فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ شفاف اور صاف انتقابات ہوں گے جو بھی مطالبات تو جو بھی تحفظات پیپلز پارٹی کے رہی ہیں کیا پولتا ہے کہ اچھا تک درو جاری کرنے کی ڈریکشن دے دیا ہے صرف جسٹر صاحب نے ڈریکشن جاری کرنے کی ڈریکشن جاری کر دی ہے صحیح اور یہ بھی چیف جسٹس کی جانب سے حکم دے دیا ہے کہ آج ہی انتخابی شیڈول جاری کیا جائے تو اب تو یہ تمام صورتحال کلیر ہو گئی ہے دی جی جو پیسلہ ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سازش کیا گیا تھا اس کا پتہ لگایا جائے کہ کون لوگ تھے جو الیکشن کو لیٹ کرنا چاہتے تھے اور یہ جو عمر کو نوٹس ملا ہے جج صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کو علم نہیں تھا سپرم کورڈ کا جو پیسلہ تھا اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا کہ سپرم کورڈ نے کیا پیسلہ کیا ہے اور کس طرح سے آڈرز جاری کیے تو یہ ایک گہرہ سازش ہوا تھا اور صرف یہ ایک پیسلی سے ہمارے خدشات ختم نہیں ہو جاتے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں پری پول ریگنگ جو ہے وہ جاری ہے میرے حلقے میں ڈیولیپمنٹ کے کام ہو رہی ہے ٹرنسپرمر تصیم ہو رہی ہے گلی کوچھی بن رہی ہے ہمارے کچھ لوگ تھے یا انہوں نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کیا تشامل ہونے کا پھر انہوں نے معجرت کر لی کہ ہم پہ اوپر سے دباؤ ہے تو بہت ساری چیز یہ سے ہے جو اشارے دے رہی ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے وہ ساپ اور شپاپ نہیں ہے پری پول ریگنگ جو ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ جس سلسلہ اس طرح جاری رہا تو الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گا اس سے اس ملک میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور جب سیاسی استحقام نہیں آئے گا ہمارا معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری معیشت کیلئے ضروری ہے کہ ہمارے پیسلوں میں تسلسل ہوں معیشت کیلئے جو ہم جو بھی پیسلہ کریں وہ سب کا مشترکہ پیسلہ ہو چاہے کوئی اپوزیشن میں کہ وہ حکومت میں ہے اور وہ اس شکل میں ممکن ہو سکتا ہے کہ الیکشن ساپ اور شپاپ ہو جائے اگر جس طرح کے پری پول ریگنگ جاری ہے اور ایسے میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو لوگ وہی کہیں گے کہ لاکھ لائے گیا ہے بیساکیوں پہ آئے گیا ہے پھر ان کے خلاف احتجاج یہ ہوں گے ان کے ساتھ دوسری پارتیاں تعاون نہیں کریں گے تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ عوام کا حق ہے اوٹ دینا اس ملک کا مسائل کا حل صرف الیکشن نہیں ہے یہ تو ہزارہ اٹھارہ میں ہم نے دیکھ لیا ہمارے ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ ساپ اور شپاپ الیکشن ہے تو اس ملک میں صاف اور شپاپ ہونا چاہیے عوام سے ان کا حق نہیں چیننا چاہیے وقا صاحب یہ مطالبہ اپنی جگہ آج بھی ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تحفظات کیسے دور ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ بڑی ایک مشکل چیز ہے ای ٹھنگ جس اس دی اپل اف ڈسکار دی بون اف کنپینشن امانگ دی پرٹیکل پارٹیزن پاکستان کہ ہم گزشتہ پچاس سالوں سے ہی سنتے آ رہے ہیں جب سے پاکستان کا آئین بنا 73 سے لے کے آج تک 50 سال ہو چکی ہے کہ فریلی فریلی جسلی پارشلن دھا بات ہوں گے لیکن میرے حال میں آئین کا آئین کا آٹیکل 218-224-224 سے نصابی کتابی رٹی رٹائی حد تک تو ہم قانون کے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں سکھاتے ہیں لیکن جان تک اس کی ٹیکٹیکل اپروٹمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن اور اس پلانٹ کرنے کی بادست چاہید ہم کبھی بھی آفگینہ حقیقت میں اس کو پریکٹیس ہوتے ہوئے نہیں جے سکے یہی وجہ ہے کہ جو پلیٹیکل پارٹی ہارتی ہے 2013 کے اندر ہان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 35 پنچر لگی ہے 2018 میں باقی پلیٹیکل پارٹیز کا کہنا تھا کہ ان کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے الیکشن کی وجہے اس سے پہلے دیگر الیگر پارٹیز کے بھی الیگیشن ایکوزیشن ہمارے سامنے آتے رہے تو میرے حال میں الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے جو آئینوں پر امپر امپوز کرتا ہے 2018 کہتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ فریلی فریلی جسلی پاسی انتہابات کے انقاط کریں اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں بیروکریسی کے اندر سے آرمی کے اندر سے ریوڈیشنی کے اندر سے جو جو آپ مییز آپ کر سکتے ہیں پری کوشنری مییز کو آپ کر سکتے ہیں کہ جسے آپ انتہابات جو ہیں وہ فیرنیس کے ساتھ کروا سکے صاف اور شفاف کروا سکے وہ آپ کو آپ کرنے چاہیں گے چونکہ سب سے بنیادی ذمہ داری کسی بھی ریپبلک سٹیٹ کے اندر یا کسی بھی دیموکریٹک سٹیٹ کے اندر وہ یہی ہے کہ فریلی فریلی جسلی پاسیلی انتہابات ہو اور ایک صاف شفاف طریقے سے جو اقتدار کو منتقل دیا گیا ہے اس پہ ہم رانا عشق صاحب کا موقف لیتے ہیں رانا صاحب نون لکھ پہ تو آج کل جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ نواز صرف لڑنے ہیں اور ان کو ریلی فراہم کیا زیادہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھاپ ختم کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے نہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ نوازشیر کو تو چوبی دسمبر دوزار اٹھارہ کو سزا دی گئی اور دوزار سترہ میں پیٹے سے ترکھا نالے لینے کے جرم میں نکال دیا گیا کہاں پنامہ کا ڈراما شروع اور پنامہ کے باقی قصص کہاں ہے صرف نوازشیر کے ساتھ یہ ظلم کیوں بارہ اکتوبر 99 کو نوازشیر کو نکالا گیا تو دوزار دو کے الیکشن کو میں پارٹی سپیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی پھر دوزار آٹھ کا الیکشن کنٹیسٹ نہ کر سکے نوازشیر صرف دوزار تیرہ کا کیا جب تھرڑ ٹیم پرائمس سے بڑھے پھر دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے باہر نکال دیا گیا آج نوازشیر پر جو من گھرد بے بنیاد مقدمات بڑھے تھے وہ ساڑھے چھ ساٹھ سال کا ٹیم ہو گیا ہے چودہ منٹ جیل بھگتی اور سب کچھ ہوا تو آج کون جب آج عدالتے میں سمیتا ہوں کہ کسی پر ملگرد بے بنیاد مقدمہ نہیں بڑھنا چاہیے وہ کسی بھی پارٹی کا رکھنہ ہو ہم تو اٹھائی مئی والے ہیں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ہیں ہم نو مئی والے نہیں کہ جب کورٹمانڈر آفت پر حملے ہو جب پاکستانی اسکری لیڈرشپ کے دفاتر پر حملے ہو ہم وہ لوگ نہیں ہیں میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور چیف جسدہ پاکستان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو محمد نواشی شباشی و مسلمی قنون کا موقع تھا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے چاہیے اس کو بروقت جو یہ داکہ زنی کی کوشش کی گئی تھی ایمیر نیازی کی طرف سے ایمیر نیازی کو نوٹس ہوئے اور جس آنریبل جج نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن یا تجاوز کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بھی قنون کے مطابق دیکھا جانا چاہیے کیونکہ جب جسدہ پاکستان نے یہ ڈریکشن جاری کی تھی تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے آپ یقین کریں یہ کال جب فیصلہ آیا ہے چودہ طریقوں صبح صبح آ گیا ہے جیسے رات کو لکھا جا چکا تھا میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے تھا کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر کے سیکری کو بلاتے وہ اٹ آدمی جنرل کو بلاتے وہ تمام ویوز دیتے وہ ڈسکس کرتے اس کے بعد ڈسرین دیتے یہ آٹھ فروری کا الیکشن بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی تھے اس بیانک منصوبے کی بیکگرانڈ پر ان کو بلکل ایکسپوز کرنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ اب الیکشن شدول جاری ہو رہا ہے مجھے خوشی ہے چوبیس کروڑ عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور محمد نوازشی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میند کرنی ہے انہوں نے تو اکیس اکتوبر کو جو تقریر منا رہے ہیں چٹان صاحب سے اس پر موقع پیتے ہیں چٹان صاحب آپ کس کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور اب آپ پیپل سپارٹی کی کیا حکمت عملی ہے کس طرح سے اب انتخابات کی تیاریاں شروع ہوں گے دیکھیں جہاں ہماری انتخابی وہ تو شروع ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پوری کے پکے کا چیئرمن بلاول نے ہر ڈسٹک کا دورہ کیا ہم نے بلوجستان میں یومی تحصیص کا جلسہ کیا اور ہم تو شکریہ ادا کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے کہ بار بار ان لوگوں نے جمہوریت کے لیے جو دجہت کیا اس ملک میں جمہوریت کو بحال کر دیا اور آپ یہ جو تسلسل سے ہماری جمہوریت کا تسلسل جاری ہے اس میں کچھ خامیہ ہے عوام سے ہمارا یہی درخواست ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کڑے ہو جائے جو اس ملک میں آئین اور قانون کی بلدستی چاہتے ہیں جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بلدستی نہیں ہوگی ہمارے ملک آگے نہیں بڑھے گا یہ آئین ایک سوشل کنٹیکٹ ہے عوام اور ریاست کی درمیان اور ہمارے ملک میں ہر طرح کے وسائل ہیں اگر ہماری کوئی ناکامی ہے تو وہ یہ کہ ہم نے اس سوشل کنٹیکٹ پر عمل درامت نہیں کیا ہے تو آپ آئین جمہوریت باہر کیا آپ اس کو چاہیے کہ آئین کے ساتھ کڑے ہو جائے اور اس ملک میں رول اپلا اور آئین کے قانون کی بلدستی جو ہے وقاس صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے سیاسی جماعتوں کو اب کس سمت میں آگے بڑھنا چاہیے ابھی جو سمات ہوئی اس پر چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمیشنر سے یہ بھی کہا ہے کہ اب جو تمام رکاوٹی تھی انہیں دور کر دیا گیا ہے اس معاملے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی میرے حیال میں تو سیاسی پارٹ ہوگی پارٹی ہوگی رویش تو یہ ہی ہونی چاہیے کہ سب کوئی اکلا افرچونٹی ملنی چاہیے کہ انتہابات میں عوام کی یہ رائے ہونی چاہیے جو آئین ان کو دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا اپنی ہائش اپنی ویشن ویم کے مطابق اپنے ریپرزنٹیٹیو کا انتہاب کر سکتے ہیں لہذا تمام پرٹیگل پارٹیز کو ایک پیج بھی ہونا چاہیے اور وہ پیج ہی ہے کہ آپ اپنی پرسیس کی بنیاد پر اپنے نیرٹیو اپنے پروسپیکٹیو اپنی باتے اپنے نعرے اپنے دعوے اپنا ترلہ اور ایک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ماہرے قانون حافظ احسان احمد صاحب سے بھی اس معاملے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوئی ہے موسیقی 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 ویلکم بیک الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو اپیل دائر کی گئی ہے اس پر سماعت بھی ہوئی ہے مہرے قانون حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس معاملے پر رائے لیں گے حافظ صاحب آپ کو یہ معاملہ اب کیس جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آج ہم نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی ملاقات بھی ہوئی چیف جاسٹس اور دیگر سینئر ججز سے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ کس طرح سے حل ہوگا اور الیکشن کمیشن کے پاس آپشنز کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا پاکستان کی لیکل اور کانسٹوشنل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ اس طرح ہوئے کہ سپریم گڑو پاکستان نے اس بلک کی پولٹیکل اور کانسٹوشنل جو کانٹوگرسی کی کہ اس بلک کے اندر الیکشن کب ہونے ہیں کس طرح ہونے ہیں کون کروائے گا اور وہ جو سیریڈ ہے نائنٹی نیز اس کو لیپس نہیں ہونا چاہیے ان ساری چیلوں کو سپریم گڑو پاکستان نے ایک آرڈ پاس کیا اور اس آرڈ پاس کرنے کے اندر جو بیٹ دی جہی کہ آج فیبری جو ہے دو ہداف چاہوی سے سمول کے اندر الیکشن کی دیت ہوگی اور یہ دیت ہوگی with the concurrence of the chief election commissionary election commission of pakistan اور president of pakistan کو دی گئی اب یہ جو پاسس کے تھا اس لیے اس میں دیتا ہوا کیونکہ آرٹیکل 153 کے نیتے جو دیتا کنسل کی کہ وہ اس کو دیتا ہوا کیا تو 153 کے اندر آپ کو دی ریموٹیشن نئے سیرے سے ضروری تھی اور اس دی ریموٹیشن کا پراسس ایک سو بیس دن تھا اور وہ پراسس جو تھا وہ ختم ہونا تھا پاک دیکمبر کو اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو بتایا گیا اسے کچھ دن کے بعد ہم اس کو ایشو کر دیں گے اس نوٹیفکیشن کو اب اس نوٹیفکیشن ایشو کرنے سے پہلے ایک اور امپورنٹ نوٹیفکیشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پراسس کو ٹرگر کرنے کے لیے اس پہلے دی چیٹ کرنے کے لیے آپ کو دیسٹر ریٹیننگ آفیسیں اور ریٹیننگ آفیسیں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ سیکشن پچاس اور اکاور الیکشن ایک دو ہزار سطرہ کی دیمانڈ ہے اب جب الیکشن کمیشن پاک دہ پاک دیشن پاک دیسٹر ریٹین سکشن دو ہزار سطرہ کے نیچہ کی ہے تو اس کو پیٹی آئیے ناور ہائی کورٹ کے اندر چیز کیا باوجود اس چیز کے یہ اور مڈی معاملہ جو تھا پاکستان کی سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر چکی تھی اور وہ اپنیشن فائل کر دی گئی اگر اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں ایک امپورٹن یہ ہے کہ پاکستان کی ہائی کورٹ جو ہے جو ایسا معاملہ جو سپریم کورٹ پاکستان کے اندر پینڈگ ہے اور اس کے اوپر ایک آرڈر بھی آ چکا ہے آرٹیکل بانی کی کوٹسی کے لیچے کیا لہور ہائی کورٹ کو انٹرٹین کرنا چاہیے تھا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کانسٹوشنی بلکل مناسب نہیں لہور ہائی کورٹ کے لیے اگر ان کے پاس آئی تھی تو اس کو کہتے کہ اگر آپ کلے جائیں سپریم کورٹ اپنیشتان کے اندر سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ جو ہے اگر آپ کو کو پرابلم ہے تو وہاں پر ریٹینڈگ آفیسز کے مطلق آپ جا کے اپنے درویشنز کے اور دیو اس چیز کے اندر جب آپ کی جوڈیشتی جوڈیو اوریڈی فیدری کے اندر اپنے جوڈیشن آفیسرز کو دینے سے ایک کار پر چکی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا وہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کی سپریٹ کے خلاف سے اب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جب تائمید دینا دیسمبر کوئی آرڈر آیا اگر آرڈ کے نوٹیفکیشن ایشو نہ کیا جائے جو الیکشن کمیشن اور فاکستان کو انقوائیڈ اکوائیڈ 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 تو اس ملک کے اندر نہیں ہو سکتے چونکہ اس کے سرٹن سٹپس ہیں اور وہ سٹپس تہی کسیم کے ہیں پوکلی کورٹس ہے سکوٹ نہیں ہے نامیلیشن پیسر ہے اکسپتے سای کوالی کھیشن ڈسوالی کشن والی کشن اکوائیڈ سمبر ناست جو آپ کی کنٹیسٹی گلست وہ سارا پاکستر اکوائیڈ پوکلی سوان Goard اس کے لیے امپورٹنٹ اکوائیڈ اکوائیڈ پوکلی اکوائیڈ پوکلی پوکلی ہو سکتا تھا اور پرسوان دی اکوائیڈ کہ بلکل چیف الیکشن کمیشنر نے مناسب فیصلہ کیا ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائے تھے اور وہاں کو انہوں نے کہا ہوگا کہ سر اگر آٹھ فیبری کے آرڈر پر جائیں تو پھر لاہور ہائی کورٹ کی مانس اپ پرائنس ہوتی ہے ان کا ٹیمٹ آف کورٹ میں آتی ہیں اور اگر آپ کی طرف جائیں تو پھر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ہم پہ ٹیمٹ لگائے گا اور اس میں یہ معاملہ جو ہے ہندے کے لیے فائی ویڈر بینچ کے لیے پیس کر دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر یہ ٹیمٹ پرسیجر ہے چیف جسٹس آف خود اس بینچ کو پریزائید کر سکتے ہیں اور وہ خود کہہ سکتے ہیں کہ پتھر میں لہیر ہے تو اس صورت کے اندر مناسب یہی تھا کہ جو چیف جسٹس آف پیاد کیا اور ان کے پاس جو آپچن کے ایک وہ یہ تھا کہ آرٹیکل منیٹی سینن کے لیٹھے وہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے سکتی سوہ کورٹ رہے سکتے ہیں اور دوسرا اس کے اندر کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس قرار کو چیلنج کریں اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر بیٹھیں اب دوسرا آپشن کے ایک سائنس کیا گیا ایک میمبر بینچ جو ہے اس نے ہیڈنگ بھی اس کی سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس ہیڈنگ کے اندر یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں تو فیصلہ یہ آئے گا کہ پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ کے ہورڈ کریں گی کہ ہمارا جو آٹھ فیبری دو ہزارت چوٹس سے مکل کا آرڈر ہے وہ بھی کچھ لیٹ ہے آئی کورٹ کو آرڈر کی پاس نہیں کرنا چاہیئے تھا دیارہ دسمبر کو موٹیفکیشن کو سسپینڈ کرنے والا بھی تینہ کو آیا گیا اور الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا کہ آج آپ الیکشن شیڈول کی اناؤنس کریں اور اس کل کے اندر آٹھ فیبری دو سر ہمیں یہ بتائیے گیا کہ اگر عدالت کی جانب سے حکمیں امتنا آ جاتا ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کے آپ نے تیاریاں جاری رکھ سکے گا آروز اور ڈی آروز کی جو تربیہ تھی جو ٹریننگ روک دی گئی تھی وہ دوبارہ شروع کر دی جائے گی دیکھیں اس کے اندر جو ٹریننگ کی ڈیٹ تھی وہ کی سولہ دسمبر اور آج سپریمون پاکستان اگر اس آرڈر کو سٹیسائز کر دیتی ہے سسپینٹ کر دیتی ہے تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہے وہ ان کی سولہ پر ٹریننگ کرے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ سترہ سے آن ورڈز جو ہے اس مل کے اندر پبلک نوٹس نکلے گے پھر ڈیٹسٹک ریٹیننگ آفیسر ریٹیننگ آفیسر جو ہے وہ نومیریشن پیپر جو ہے ان کو دیسٹیبیوٹ کرنا شروع کرنے کے تین چار دن کے اندر اور پھر ان کے بعد ان کی ریسیوٹی آئے گی پھر سکوٹی آئے گی پھر objections آئے گا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فائنلیٹ آئے گی کچھ qualify ہوں گے کچھ disqualify ہوں گے اور ماملہ election tribunals میں جائے گا ہائی کورٹس کے اندر اپنی ہو سکتا ہے سبیم کارا پاکستان کے اندر جائے تو یہ ایک پہنس ہے کہ اس پہنس کے اندر جو چیزیں چلے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لہر ہائی کورٹ کے اندر جو گوب کی رہی ہے وہ مووز پر اس کی اپنی کہ شاید تو پولیٹیکل آپکست پر اندر تھا لیکن ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو اتنا آگے لے کے چلے گئے کہ جس کے اندر ناس ریپنٹوں نے اس آرڈر کو سسپنٹ دیا جو آپ کا ریٹیننگ آپکست کا تھا بلکہ اس کے ساتھ انہیں کچھ observations بھی دی جو election کمیشن آف پاکستان کا جو وہ election پروسس ہونے والا اس کے مقالیق تھی اور میں نے سمجھتا ان کو بھی uncalled بار تھی کہ اس شیئر کے اوپر کہ جب ابھی election ہونے ہیں اس کے مطلعے جدر کو ہائی کورٹ اس طرح کی observation دے تو وہ وقت سے پہلے جو ہے سر election آپ وقت پر ہوتے دیکھ رہے ہیں آٹھ فروری کو یہاں کو لگتا ہے کہ کچھ متاثر ہو سکتے ہیں آٹھ فروری کو ہوئی election ہوں گے آٹھ جو چیپ جسٹس آف پاکستان نے ہیری کلے سپریل پر انسٹیٹوشن ہے یہ پوزیشنی سمسکت ہے سکریل پر آف پاکستان election commission آف پاکستان کو کہے گی کہ وہ تمام سٹیپس دیے جائیں جو آپ نے ہمارے اس آرڈر کے اندر undertaking کی اور اس کے مطابق اس ملک کے اندر آٹھ فروری دو ہزار چوٹس کو الیکشن ہوں گے اس کے اندر مجھے میری حد تک جو ہے نہ لیکل نہ پانسٹیوشن نہ فیکچل اس کے اندر ایک چیز ہمیں اور بتائیے کہ دو ہزار تیرہ میں جب الیکشن ہوئے تو آروز اور ڈی آروز عدلیہ سے لیے گئے تھے تو پھر ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تحریک انصاف کے جانب سے دیا گیا تھا پھر آج تحریک انصاف نے اس مومنے پر یو ٹرن کیوں لیا ہے کیوں تزاد اس مومنے میں ریکھنے پر آ رہا ہے کیا اس کے کوئی مقصد ہو سکتے ہیں کی بات ہے کہ جب سے ہمارے بلے کے اندر Coming human bara 2018 کے سارا ایکشنены ورموی تنさہا اندر خانہ ڈی پر آخ آروز سارا ملوبہ دکھا ڈی پر آیا اسی طرح ڈی آگ ڈی جوڈیشنی اور اگرکٹیو کے لوگ کے لوگ سارا ملما اس کیلکے پڑھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ہزار نوہ کے اندر جوڈیشنی نے فرسلے کیا تھا کہ ہمیں اس پروسس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے اس سے ہماری جوڈیشنی جو ہے اس پر ایک question بات آتا ہے تو اس کو شاید ایک سال انہوں نے follow کیا کیونکہ ایک سال سلوک کے اندر جو ہو رہا ہے کوئی بھی دیش اور شخص نہیں سمجھتا کہ اس پروسس کے اندر ہم جائیں گے تو بائی جد کہیں گے تو اس میں بائی نکل آئے گے اس political narrative کو ساری political parties بناتی ہے اور جب election ہو جاتا ان کی بیور میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بہت بہت دست ہوا ہیں اور اگر وہ نہیں آتا تو اس کے لیے کہتا ہے دیکھیں امید انہوں نے تو پہلے کہہ دیا ترہیت تھا یہ اپنی political constituency voters supporters کو کرنے کے لیے بڑی بڑکسپنی کی باتا ہے کہ پاکستان یہ ساری political party کچھ لگ 40 سام سے مہت تسانتی سی طرح کر رہی ٹھیک ہے بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب مہینہ قانون ہم سے بات کر رہے تھے اور بات بلکل ٹھیک ہے کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو election کا انعقاد ہونا ملک استحکام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ